صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کی رات شب قدر کی رات سے بھی افضل و عالی ہے بعض علماء جن میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں حضرت اللامہ عبد الرحمن بن جوزی بھی ہیں اور شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دھیلوی بھی ہیں اور بعض دوسرے گروپ کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے اور اس کے افضل ہونے کی بجا یہ بتائی ہے کہ جمعہ کی رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس آپ کے والد مکرم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ محترمہ قیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن ادھر میں منتقل ہوا تھا چونکہ جمعہ کی رات کو سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منتقل ہونے کی معیت نصیب ہوئی تھی اس لیے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہو گئی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نور منتقل ہو جس رات میں منتقل ہو وہ شب قدر سے افضل ہو جائے تو کیا عظمت ہے اس گھڑی کی بارہ ربی الاول کی سہانی صبح کی جس میں ہمارے آقا محمد عربی خود جلوہ فرمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا دن پورے عالم اسلام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر محافل کا انعقاد کیا گیا ہے آج کی یہ تقریب سعید بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی ہے علماء اہل سنت اور مشایخ اسٹیج کی رونک بنے ہیں بالخصوص صدارت کے لیے کہ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر یہ دن ایسا ہے جس کو سال کے تمام دنوں میں سب سے بڑھ کر خصوصی طور پر یادگار کے طور پر قائم کرنا چاہیے کیونکہ اس میں وہ ہستی تشریف لائی ہے جس کی وجہ سے کائنات کی تمام نعمتیں ہمارا مقدر بنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی ملنے کا سبب ہے اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت کا دن تمام دنوں سے افضل و عالی قرار دیا گیا ہے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی دنوں کو یادگار کے طور پر قائم رکھنے کا حکم کیا گیا ہے بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی ہے مشکات المصادی میں بڑی مشہور حدیث ہے صفحہ نمبر 182 پر جس کو صاحب مشکات نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں سے قرار دیا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تل مکرمہ سے حجرت فرما کر شہر مدینہ میں جلوہ فرما ہوئے ہیں تو وہاں کے یہودیوں کو آپ نے دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ما هادا اليوم الَّذی تسومونه فقالوا هادا يوم عظیم انجلاہ موسی وقومہ وغرق فرعون وقومہ فسامہ موسی شکرا ونہن نسومہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحنو احقو وعولہ بے موسی منکم فسامہ وعمرہ بسیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے سال کے تین سو پیسٹھ دنوں میں سے تم صرف دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہو اس دن کے انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا حَذَا يَوْمٌ عَذِيمٌ یہ دن ہمارے لیے عام دن نہیں یہ دن بڑی عظمت والا دن یہ بڑا بابرکت دن ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فیرونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی اور فیرون کو اور فیرون کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق فرما دیا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اس عطا کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے روضہ رکھا ہے اور ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اس وقت سے لے کر آج تک دس محرم الحرام کا روضہ رکھو گیا جب آپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ حق دار نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو بلکہ ہم زیادہ حق دار ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے قریبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمارے بھائی ہم زیادہ حق دار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم الحرام کا روضہ خود بھی رکھا اور صحابہ اکرم کو بھی روضہ رکھنے کا حکم ساتھ ہے سبحان اللہ ملہ دباس سبحان اللہ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو جس دن اللہ کی کوئی عطا ہو یادگار کے طور پر نہ صرف قائم رکھنے کا حکم سادر فرمایا ہے بلکہ خود بھی اس کو قائم رکھا ہے اور صحابہ کو بھی قائم رکھنے کا حکم سادر فرمایا ہے اور پھر الفاظ آئے ہیں ہادا یوم عظیم آقا یہ دن عظیم دن ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو تین قسموں میں تقسیم کیا گیا جس میں کہا جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یہ حدیث ہے قول فیل تقریر سرکار کا حدیث کہلاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حدیث قولی حدیث فیلی حدیثِ تقریری قول سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوبانِ اقدس سے ملفوضاتِ عالی ارشاد فرمائے اور فعل سے مراد وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا سرکار کا عمل یہ سرکار کا فعل ہے سرکار کا فرمان یہ سرکار کا قول ہے اور تقریر وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کوئی کام کیا ہو نہ کسی کا حکم فرمایا ہو بلکہ کوئی اور شخص بارگاہِ رسالت کی موجودگی میں سرکار کی موجودگی میں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر کوئی فعل کرے یا کوئی زبان سے درخواست پیش کرے یا کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راد بھی نہ فرمائیں اظہارِ نا پسندیدگی بھی نہ کریں کسی اور کا فعل کسی اور کا قول وہ بھی حدیثِ تقریری کا درجہ پا جاتے ہیں اب جو یہودیوں نے کہا ہادا یوم عظیم آقا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور فیرون غرق ہوا تھا ہماری نظر میں وہ دن عظیم ہے سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہ اظہارِ نا پسندیدگی فرمایا نہ اس کو رد کیا بلکہ اس کو سرکار نے بھی برقرار رکھا معلوم ہوا سرکار کے ہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے کا دن عظیم دن ہے ہم کہہیں جب وہ دن عظیم ہے تو جس دن ساری کائنات کو شیطان سے نجات ملی ہے محمد عربی کی آمد کا دن وہ ہمارے لئے عظیم دن کیوں نہیں کراتی ہے نا رہے دن سمجھتے ہوئے نا رہے رسال اور ایک بات میں یہاں پر اور عرض کرنا چاہتا ہوں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوم وار کے دن کے روضے کے بارے میں پوچھا گیا آقا ہفتے میں سات دن ہیں آپ نے سوم وار کے دن کا انتخاب کیا ہے روضے کے لیے سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سوم وار کے دن کا روضہ کیوں رکھتے ہیں اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہِ ولد تو فیہِ اندل علی القرآن سوم وار کے دن کے روضہ رکھنے کی ایک نہیں میرے ہاں دو مجھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سوم وار کے دن میرا میلاد ہوا ہے معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بطور شکرانہ ہر سوم بار کو دن ہر ہفتے میں اپنا میلاد بنایا ہوا ہے اور ساتھ فرمایا اللہ تبارک وار دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اسی دن مجھ پر قرآن کے نزول کا آغاز کیا ہے جو طلب ہے یہ بات یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ سرکار کا میلاد سوم وار کو ہوا سرکار اس دل کو یادگار کے طور پر مرقد کرنے کے لیے رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اپنا میلاد منانے کے لیے سوم وار کو روضہ رکھتے ہیں ذرا رب سے بھی پوچھو مولاد سارے دن تیرے ہیں ہفتہ بھی تیرا ہے اتوار بھی تیرا ہے منگل بھی تیرا ہے بدھ بھی تیرا ہے جمعہ کا دن سید الایام ہے وہ بھی تیرا اپنا ہے تو نے نزول وحی کے آغاز کے لیے سوم بار کے دن کا انتخاب کیوں کیا وجہ یہ نظر آئے گی کہ جس دن نبی کا ملاد ہوا ہے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس دن وحی کے نزول کا آغاز ہے موسیقی